ٹاکسان کے سب سے بڑے پاس پیپر کرنٹ فیجابز انفرمیشن کے چینل میں آپ کو حوشہ مدید کہتا ہوں دوستو پنجاب لینڈ ڈیکارڈ آتھارٹی کے اندر فائیو ایٹی نائن کے قریب ویکنسی آئی ہے بہت اہم ویڈیو ہے آپ کے لیے اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے سلیبس کیا ہو سکتا ہے جس سے آپ کا پیپر جو میں جو آئیں گے کوئیسے آئیں گے یہ گلتی نہیں کرنی اگر آپ نے یہ گلتی کر دی تو آپ پاس کی اور ٹیسٹ فیل ہو جائیں گے وہ آپ کو بھی گلتی بتاؤں گا کونسی ڈیٹیل کے ساتھ پیپر کے لیے اہم وکس جس سے اکثر پیپر کے قویشن آتے ہیں اور یہ بہت سے لوگ اسی کی فارمولے کو اپنا کے بہت اچھے مارکس اور جا بھی حاصل کر چکے ہیں ٹیسٹ کو پاس کرنے کے حوالے سے ٹپس آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے تیاری کے لیے اہم ویڈیو ہے جس سے آن لائن ٹیسٹ اگر آپ تیاری کرنا چاہتے ہیں تو وہاں سے بھی کوافی قویشن آتے ہیں کون کون اپلائی کر سکتا ہے اپلائی کرتے ہوئے کن باتوں کا خیار رکھنا ضروری ہے ورنہ آپ کو فیل کر دیا جائے گا آپ کا ٹیسٹ کو کنڈکٹ نہیں ہوگا آپ کو مزید پریشانی آئیں گی اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ ڈیٹیل کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے دوستو اگر آپ کو پی ڈی ایل میں بکس جائیے تو اس کا لنک ڈسکریبشن میں دیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ سیمپل پیپر اور پاسٹ پیپر بھی ہم اسی لنک میں ڈال دیں گے پاسپر میں آپ کے ساتھ آگے جا کے شیئر کر دوں گا دوستو چھوٹی سی ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن پیپر ضرور کلک کر لیے کیونکہ اس میں آپ کا ہی فائدہ ہم اس کی تیاری کے لیے پاسٹ پیپر ہو گیرہ اور مختلف چیزیں آپ کے ساتھ اور اس کا پیپر بھی شیئر کریں گے انشاءاللہ دوستو ریٹن ٹیسٹ فارس سرویس سینٹر کے لیے اس کے لیٹر جو اہم چیزیں ہیں ٹیسٹ میڈیوم جو ہوتا ہے ون پیپر اور این سی پیوز ٹائپ ہوتا ہے اور نائنٹی مینٹس جو ہوتا ہے ڈیوریشن ہوتی ہے اور مارک سو ہوتے ہیں اور اس میں نیگٹیو مارکنگ ہوتی ہے یہ بہت سے لوگوں کا کوششن ہے میں نے سب کو یہ بتا دیا اس کے علاوہ دوستو اگر دیکھا جائے تو جنرل نولیج اس کے بعد پاکستان سٹڈی کرنٹ افیرز اسلامی سٹڈی جیوگرافی بیسک میت انگلیش جو اور اردو یہ تمام ایوریڈی سائنس سمیت یہ پچاس نمبر کے آئیں گے اور پچاس نمبر کا جو ہے ڈپلومہ ان آئیٹی اپلیکیشنز اس کے لیٹر پچاس نمبر کے پسچن آئے گی یہ میں آپ کو آگے بتا دیں اس کے اندر کیا کیا ہو سکتا ہے اور یہ باقی پچاس نمبر اس کے لیٹر آئیں گے لیکن یہ ایک بات دن میں رکھنی ہے جو یہ ریٹن ٹیسٹ پاس کرے گا اس کا نیچ جو مرلے میں جائے گا یعنی کہ اس کے بعد ٹائپنگ ٹیسٹ ہوگا پہلے یہ ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد ٹائپنگ ٹیسٹ ہوگا نیچ جنڈر جو ہے کون پر اپلائی میل فی میل ٹرانس جنڈر کر سکتے ہیں اور تمام پنجیدو میسائل جو ہے تمام پنجاب سے کسی بھی جگہ کا ہو اور پلیس او پوسٹنگ جو ہے کنسرن ڈسٹرک جو ہوگی جسے ڈسٹرک میں آپ اپلائی کریں وہاں پہ کر سکتے ہیں یہ جو ہے دوستو میل کی جو ہے بیس سے پہنتی یعنی کہ بیس سے چالیس سال کے قریب ہو تو اپلائی کر سکتا ہے فی میل جو ہے لیڈیز بیس سے تین تالیس فورٹی تھری کے قریب اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد کوالیفکیشن جو ہے بی اے آئی کے ایک ورٹو بی اے بی کوم بی ایسی یعنی کہ بیچلر آپ کی سینکر ڈوی این ہونی چاہیے کسی بھی ریکوگنائز جو ہے چیسی سے ریکوگنائز یونیورسٹی ہو اور اس کے بعد جو ہے آپ کی ترٹی ورڈ پار منٹ ایک منٹ کے اندر تیس ورڈ آپ نے ٹائپ کر سکتے ہوں ایٹی بیس والوں کے لئے کیا تھا لیکن انہوں نے ابھی ادھر سے ختم کر کے انہوں نے کہا صرف چھے مینوں کا جس کے پاس بھی آئیٹی کا ڈپلوم ہے وہ اپلائی کر سکتا ہے دوستو اس کے علاوہ کہتے ہیں جس کے پاس ایک سال کا ایکسپیڈینس ہوگا ڈیٹا انٹری کے لیٹر تو اس کو پریفر کیا جائے گا اس کے بعد انٹری اور ہیونگ بیسک ورکنگ نالیج آف کمپیوٹر جس نے ترٹی ورڈ پارمنٹ جس کی سپیڈ ہوگی یا جس نے ایکسپیڈینس بھی ہے یعنی کہ کمپیوٹر کا کہتے ہیں آپ کو صحیح آنا چاہیے اس کا نالیج بیسک ہونا چاہیے اس کے بعد ایم ایسی بی ایسی وغیرہ کمپیوٹر کی ڈگری کہتے ہیں اتنی ضروری نہیں لیکن سرٹیفکیٹ یا ڈپلومہ جو ہے یہ ریجسٹریشن ریجسٹرڈ انسٹریٹیوٹ ہونا چاہیے جو جس کی ایک جس کی ڈگری مانی جاتی ہو گورنمنٹ کے نزدیک تو اس طرح کہ وہ آپ کے ایریے میں پتہ کر لیجئے کہ ریجسٹر کچھ پرائیویٹ ہوتے ہیں پرائیویٹ ہوگا جو فلی جن کی ریجسٹرڈ ڈگری ہوتی ہے وہ آپ کر سکتے ہیں دوستو سرویس سینٹر اوفیشل اس کا نام ہے اس جو آپ کا جو آپ الگ رسلیکٹ ہوتے ہیں تو اس کا نام ہوگا سرویس سینٹر اوفیشلز اور اس کی تیس ہزار سیلری پیکج ہے اور یہ تین سال کا کنٹریکٹ آیا امید ہے یہ انکریز ہوگا کیونکہ پریویس کو آئی تنگ ابھی تک نکالا نہیں ہے تو آئی تنگ یہ انکریز ہوگا پی پی ای سی پاسٹ پیپر جو ہے یہ بیسٹ بک ہے اس سے اچھی آئی تنگ کوئی بک نہیں ہے اس سے تقریبا فیفٹی پرسنٹ کے قریب پیپر آتا ہے تقریبا اور اگر آپ کا فیفٹی پرسنٹ آپ کو پیپر ایک جگہ سے مل جا اور باقی جب یہ فیفٹی پرسنٹ آتا ہے تو آپ کو تقریبا سیمٹی سمجھو کہ آپ کا پیپر ہو جاتا سیمٹی پرسنٹ کے قریب اس کے ساتھ اب ون پیپر ایک بک ہوتی ہے یہ لے لیں کسی بھی رائٹر کی لے لیں اور پاسٹ پیپر بھی آپ کو جس کے اچھے لگتے ہیں کسی بھی ایک رائٹر کے لے لیں اور ان دونوں بکس کو کم سے کم تین دفعہ اپنے ریپیٹ کرنا ہے اور یہ پچاس نمبر کا آپ کا یہ کوسچن کر دیں گے اس کے اندر ویسے کمپیوٹر کے لیٹے بھی کوسچن ہوگئے یعنی کہ آپ ایسے سمجھو سکسٹی سے سیمٹی پرسنٹ یہ پیپی ایسی کے جو مرڈر پیپر ہے یہاں سے آپ کا کیونکہ کمپیوٹر کے اس میں کافی کوسچن ہوتے ہیں اور وہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں باقی ایٹی ڈیپلومے کے اندر جو چیزیں آتی ہیں اس میں ایم ایس آفیس جو ہوتا ہے ورڈ پاور پوائنٹ ایکسل آٹکلوک اور جو بھی ایم ایس آفیس جب ہم اسٹال کرتے ہیں جتنی اس کے اندر چیزیں آتی ہیں وہ ساری اس کے اندر ہے یہ میں موٹی موٹی لکھ دی اور لیٹر جو ہے آپ ٹائپنگ کرنا آپ کو آتا ہو کیونکہ دیکھا جائے تو یہ لیٹر وغیرہ یہ اسی کی آئیٹی ڈیپلومے کے اندر سکھایا جاتا ہے یا اس کے علاوہ جب آپ آئیٹی کا ڈیپلومہ تکریباً تیاری کرواتے ہیں یا ہر ٹیسٹ کے لیٹر ہمارے چینل کے اوپر مجود ہیں تو آپ ہمارا چینل ریزٹ کر کے اس ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں پاس کر وغیرہ اس کے علاوہ دوستو جو غلطی آپ نے نہیں کرنی یہ ایک اپنے ذہن میں بٹھا لیں اگر کچھ سوال نہ آتے ہو تو کیا لگانا چاہیے یا نہیں کبھی بھی آپ ایسی غلطی نہیں کہ اگر آپ کو پچاس سے زیادہ سوال پچاس سے ستر کے درمیان کوئشن آتے ہیں تو پھر کبھی بھی ایسے کوئشن جن کا آپ کو ہنڈر پرسنٹ شور ہے کہ یہ غلطی میں لگا رہا رہا بھی فلی تکہ لگا رہے تو وہ اس کے اوپر آپ نے نہیں لگانا ہاں 50 یا 70 پرسنٹ چانس ہیں آپ کو پتا ہے 70 سے اب چانس ہیں یہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن 50 کے اوپر جب آپ کے صحیح ہیں کوئشن تو پھر تھوڑا سا آپ اختیار کرنی ورنہ آپ پاس کیا وہ ٹیسٹ ہو جائیں گے اس کے بعد دوستو ویب سیٹ ہیں جو بہترین ویب سیٹ ہیں وہ test point ڈاٹ پی کے www exam ڈاٹ کوم یہ انڈیوم ویب سیٹ ہے اور یہ کمپیوٹر کے حوالے سے بہت ہی اچھی ویب سیٹ ہے موسٹلی کوئیشن ایسی ویب سیٹ ہے اٹھا دے پاک ایم سی کوئیشن سے بہت زیادہ کوئیشن آتے ہیں اور بہت ہی اچھی ویب سیٹ ہے اس طرح جی کم سی انڈیو نیو لکھیں تو یہ آپ پاسورٹ کام داؤن ٹھلوڈ کرسکتے ہو اپلای کم سی طریقہ اس پر پور کلی کرنا اس کے بعد ساری ڈیٹیل لکھوی کرنے پڑھنے خیال کر آم لائیں پر کلی کر دی یہاں پہ آپ نے اپنا سی این ایسی نمبر لکھنا ہے دونوں جگہوں پہ اور یہاں پہ اپنا ای میل اڈریس اور فون نمبر لکھے اور تو فل اپلیکیشن فارم کے اوپر کلک کر دینا ہے نیکس مرلے پہ چلے نیکس مرلے میں آپ نے یہ گلتی نہیں کرنی اگر آپ نے یہاں پہ میل ہے تو فی میل کر دیا ہے فی میل ہے میل کر دیا تو بہت زلالت ہوتی ہے وہاں پہ وہ آپ کو پھر ایسا زلیل کرتے ہیں وہ لیدہ بٹھا دیتے ہیں اور وزت بھی بہت کرتے ہیں کیونکہ یہ فی میل کا لیدہ ان کا پیپر ہوتا ہے میل کا لیدہ ہوتا ہے تو اگر فی میل چلے گا تو میل پھر فی میل کے اندر چلائیتا ہے تو یہ دیکھ لیجئے اس کے بعد اپنی ڈیٹ آف برت آپ نے یہاں پہ سیلیکٹ کرنی ہے اور اگر گورنمنٹ ہے تو وغیرہ فیل آپ کر کے نیکسٹ آپ چلے لیں اس کے بعد دوستو آپ نے یہاں پہ اپنی پچر جو ہے اپنی تصویر اپلوڈ کرنی ہے اور یہاں پہ آپ نے سی این ایسی کے فرنٹ سائیڈ اپلوڈ کرنی ہے اب بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہمارے سے پکچر اپلوڈ نہیں ہوتی اس کا طریقہ اب ہمیں سافٹ ویر کہہ رہا ہے یعنی کہ آن لائن اپلیکیشن جو ہے ہم نے یہاں پہ پچیس کے بی سے زیادہ اپلوڈ نہیں کرنی چلو جی ٹھیک ہے ہم جاتے ہیں جہاں پہ ہماری پکچر پڑی ہوئی ہے ہمارے پاس پکچر پڑی ہے اور اس کے اپنے رائٹ کلک کرنا ہے تو یہ پروپٹی کا آ جاتا ہے تو یہ بھی لکھا ہے کتنے کے بی کی ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں سے 33 کے بی کی اور ہمیں وہاں پہ پچیس کے بی کی چاہیے تو آپ نے رائٹ کلک کر کے اور اس کے اوپر ایڈٹ کا بٹن کلک کر دینا ہے اب دیکھو یہاں سے ری سائز کا بٹن ہے ری سائز کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ آ جائے گا یا ہنڈر پرسنٹ ہے تو آپ اس کو سیمٹی کر دیں کیونکہ تھوڑا سا زیادہ تھا تو سیمٹی کریں گے تو یہ سر اور کنٹرول ایس کریں گے اب ہم چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھو ابھی بھی نہیں ہوئی تو آپ اس سے بھی زیادہ کر سکتے ہیں دوبارہ پھر ہم اسی طرح کر لیتے ہیں ابھی پھر ہم سیمٹی کر لیتے ہیں یا ایٹی کر لیتے ہیں کیونکہ ابھی سیمٹی کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب امیر ہے یہ دیکھو اٹھارہ کے بھی ہو گیا تو اگر اسی وقت ہم سکسٹی کر لیتے تو بہت فٹ ہو جانا تھا ٹھیک ہے دوستو اب ہم اگر اس کو اپلوڈ کرتے ہیں چوز کر جا جہاں پہ ہماری پکچر پڑی تھی میں وہاں پہ چلا گیا ہوں اور اس کو دبل کلک کر رہا ہوں یہ دیکھو اور اپلوڈ کروں گا تو یہ پکچر اپلوڈ ہو جائے گی یہ دیکھو ہوگی اسی طرح آئی ڈی کارڈ کو آپ نے ایڈٹ کر کے اس کے بعد آپ نے پہ بینک ریسیب جو بھی جہاں پہ آپ کی فیس جمع ہونی ہے وہ یہاں پہ پکچر اسی طرح آپ نے پکچر بنا کے اپلوڈ کرنی ہے اور ایڈٹ کر لینی یہاں پہ بینک ریسیب ڈیٹ وغیرہ جو بھی ہے اور لکھ کے اور اسی طرح سیف کریں گے تو نیکس پہ چلے جائیں گے اور اس کے بعد آپ نے اپنی پرسنل ریکارڈ یہ ایڈ کرنے ہے اور اس کے ایڈوکیشنل ریکارڈ اور سرویس ریکارڈ سیم ہے ایزی ہے اور اس کے بعد سمیٹ کریں گے تو آپ کی اپلیشی سے سمیٹ ہو جائے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پاسٹ پیپر اور آپ کی جاز وغیرہ کی معلومات موبیل کے اوپر ملتی رہیں تو اس کے لیے آپ ہمارا نام جو نمبر ہے پاک ایم سی کیوز افیشل کے نام سے سیف کر لیں اور اپنا نام اپنے سیٹی کے نام اپنی تعلیم اور کس جاب کے لیے تیاری کر رہے ہیں وہ ہمیں اس نمبر کے اوپر ورس ایپ کر دیجئے گا اور ہم آپ کا نمبر جب سیف کر لیں گے تو صرف معلومات آپ کو ورس ایپ سٹیٹس کے اندر ملیں گی ہم میسی وغیرہ نہیں کرتے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے پلیز لائک کر دیجئے گا